آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماچل میں نومینیشن داخل کرنے کا آخری دن ہے تین مدان سبس سیٹوں پر اپچناب ہو رہا ہے یہاں دہرہ نالاگڑ اور ہمیرپور سیٹ پر چناب ہوں گے اور اس کے لئے آج نومینیشن فائل کرنے کا آخری دن ہے اپچناب کے لئے دس جولائی کو ووٹنگ ہوگی اور تیرہ جولائی کو نتیجے آ جائیں گے تین سیٹوں پر اپچناب ہو رہے ہیں ماچل میں تینوں نردلی بدھائکوں کے اپنی صدر ستہ سے استفاہ دینے کے بعد یہ سیٹیں خالی ہوئی تھی جس کے بعد اب ان سیٹوں پر اپچناب کیا جائے آج آخری دن ہے نومینیشن فائل کرنے کا دس جولائی کو یہاں ووٹ ڈالے جائیں گے اور تیرہ جنائی کو ووٹوں کی گنتی ہو جائے تین سیٹوں پر ہو رہے ہیں اپچناب یہاں دہرہ ہمیرپور اور اسی کے ساتھ آج نومینیشن کا آخری دن ہے تینوں بدھان سفا سیٹوں پر اپچناب ہوگا ہمیرپور دہرہ نالاگر ان تینوں سیٹوں پر دونوں پارٹیوں نے اپنے پرتیاشی اتار دی اس کے بعد مقابلہ بہت دلچسپ ہو چلا اور میرے سیوگی منوز زیمان میرے ساتھ اس خبر پر جڑ چکے ہیں منوز جماچل میں نومینیشن فائل کرنے کا آخری دن ہے اپچناب کے لیے جان سکتے ہیں منوز آج آخری دن کے لیے کس کس نے اپنا نومینیشن بچا کے رکھا تھا آج کیا سرگر میں آئے ان تینوں بدھان سفا شیطوں میں بلکل نومتاز دیکھئے ہماشل پردیش کی تین بدھان سفا کی سیٹوں پر جو ہے وہ اپچناب ہو رہے ہیں جن میں دہرہ، ہمیرپور اور نالاگر ہے ہمیرپور میں آج کانگریس کے پرتیاشی پشپندر نے اپنا نامانکن بھرا ہے وہیں دوسری اور دہرہ سے آج بھاچپا پرتیاشی خوشیار سنگھ اور ساتھی ساتھ مکہ منتر کی دھرم پتنی جو کانگریس سے پرتیاشی ہیں کملیش تھاکور وہ اپنا نامانکن پتر داخل کرنے پہنچے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں جو باتیں سامنے نکل کر آ رہی تھی کہ نامانکن ہوں گے آج دو نامانکن جو ہیں وہ دہرہ میں ہوئے ہیں اور ایک ہمیرپور میں ہوا ہے تو یہ جو اپچناب ہو رہے ہیں ان اپچنابوں میں جو تین نردلی تھے وہ تین نردلی جو ہیں وہ اپنا استیفہ دے کر کے بھاجپا میں شامل ہوئے تھے اور انہی تین ویدھان سبھاؤں پر آج اپچناب ہو جنے ہیں اس وقت ہم دہرہ میں موجود ہیں اور دہرہ میں ابھی کوشیار سنگھ یہاں سے اپنا نامانکن بھر کے جا چکے ہیں اور دوسری طرف اب جو ہے مکہ منتر کی دھرم پتنی جو ہے وہ سچی بالے کے اندر اپنا نامانکن پتر بھر رہی ہیں جن کے ساتھ جو ہے مکہ منتری خود ابھی تھوڑے دیر پہلے پہنچے ہیں اور نامانکن کی پرکریہ جو ہے وہ اندر چل رہی ہے لیکن ممتاز حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب صبح تک تو یہ باتیں نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ جو ڈاکٹر راجیش ہے وہ سرکار سے ناراض چل رہے ہیں ٹکٹ نہیں ملا تھا لیکن اب وہ مکہ منتری کی گاڑی سے اترے ہیں جو کی حیران کر دینے والی تصویریں ہیں ایک طرف تو وہ بھاجپا کے لوگوں سے بھی مل رہے تھے ان سے بھی ملاقات ہو رہی تھی لیکن اب مکہ منتری ان کو ہوتل حویلی سے اٹھا کر کے اپنے ساتھ ہی اپنی دھرم پتنی کے نامانکن پتر داخل کروانے کے لیے لے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر راجیش دکھے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ راجنیتی سمجھنا بہت مشکل ہو چکا ہے اس وقت کا کہ آخر صبح تک تو یہ بات ہو رہی تھی کہ تین نامانکن آج دیرہ میں بھرے جائیں گے دو تو بھر دیے گئے لیکن تیسرا نہیں بھرا جائے گا ہو سکتا ہے کہ بھرا جائے یا نہ بھرا جائے ابھی تک یہ سنشے اس پر برقرار ہے کیونکہ مکہ منتری پر جو آروپ لگا رہے تھے کہ انہوں نے پرتاریت کیا ہے یا انہوں نے ٹکٹ کار دیا ہے اسی مکہ منتری کے ساتھ اب ڈاکٹر راجیش بھی دکھتے ہوئے نظر آئے ہیں خود ہی مکہ منتری اپنی گاڑی میں لے کر آئے ہیں اور اسی گاڑی سے باہر اترے اور سیدھے ہی وہ سچی بالے کے اندر چلے گئے ہیں لیکن اب ممتاز پتہ تو تب چلے گا جب یہ باہر آتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو کیا بات ہوئی ہے کس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اور اس سے پہلے ہوتل حویلی میں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے دوران جو ہے کیا ان کی آپس میں بات ہوئی کیا سمجھ ہوتا ہوا کن چیزوں کو لے کر کہ وہ مکہ منتری کے ساتھ گئے اور ابھی جو ہے وہ نامانکر بھرنے کے لیے اندر ان کے اپنی دھرم پتنی ان کے بیچ چل کیا رہا ہے اور کیا نکل کر کے سامنے آئے گا ممتاز صحیح کا منوج آپ نے ڈاکٹر راجش کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی پینک اٹیک آ گیا تھا ان کو اسپطال میں بھرتی ہونا پڑا تھا جب انہوں نے اس بات کی شکایت بھی کی سرعام کی مکہ منتری نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ٹکٹ ان کو دیا جائے گا لیکن اسپطال میں ان سے ملنے بی جو پی نیتا بھی پہنچے تھے آپ نے ٹھیک کا کچھ سمجھ نہیں آرہا بہت ممکن ہے منوج کے مکہ منتری نے منا لیا ہو ڈاکٹر راجش کو ہو سکتا ہے کہ انہیں کنونس کیا ہو اور بلکل نمتاز دیکھئے جب اپنی دھرم پتنی سے وہ چناب لڑوا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہانی نہ ہو جائے یا نقصان نہ ہو جائے نقصان سے بچنے کے لیے بھی ڈاکٹر راجش کو منانا کافی لازمی تھا اور ہو سکتا ہے کہ ڈپی سی ایم اور سی ایم دونوں ہی ان کے پاس گئے تھے ہو سکتا ہے ان کو منا لیا گیا ہو یا کوئی کسی بڑے پت دینے کی بات کہی گئی ہو یا کچھ بھی باتیں ہو سکتی ہیں جو ان کے بیچ چل رہی ہوں یا مان گئے ہوں یا کوئی گلے شک بے تھے ان کو دور کر لیا گیا ہو تو اس کے بعد ہی اب ڈاکٹر راجش ان کی گاڑی سے اترتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن اب صحیح میں پتہ ہی نہیں چل پا رہا مونتاز کی آکر ہوا کیا کیونکہ ایک طرف تو بی جے پی کا نومینیشن چل رہا تھا سڑکو پر شورو گل تھا دوسری طرف مکھے منتری کب یہاں پہنچے کب ان سے بات ہوئی یہ سمجھنا بہت مشکل ہے اور جیسے ہی ابھی ایس جی ایم اکاریلے کے باہر جب پہنچے تو حیران کر دینے والی وہ تصویریں تھی جب ڈاکٹر راجش مکھے منتری کی گاڑی سے اترتے ہیں جب مکھے منتری کی گاڑی سے ہوتے تو ان تصویروں نے ہمیں ہی نہیں بلکہ ہر ایک وقتی کو احران کر دیا کہ دو دن پہلے تو کچھ اور چل رہا تھا اور اب کیا چل رہا ہے اور کیسے یہ ایک دوسرے کے سامنے آگے ہو سکتا ہے کہ ان کو منا لیا گیا ہو اور جو بھی چیزیں ہوں گی وہ تھوڑی دیر میں ساپتہ چل جائے گا کہ آخر کیا نیڑنے لیا گیا ہے ڈاکٹر راجش کی طرف سے اور مکھے منتری دورہ کیا کہا جاتا ہے مونتاز ٹھیک آہ منوج آپ نے اب نومینیشن کا آج آخری دن ہے اور اس وجہ سے اب تمام تیاریاں بھی تیز ہیں مکھے منتری کی دھرم پتنی کا نومینیشن بھی آجائے ظاہر ہے منوج ہر کوئی شکتی پردشن بھی کر رہا ہے نومینیشن کے دن ملکل مونتاز دیکھئے سب سے پہلے تو بھاڈپا کی بات کر لیتے ہیں تو بھارتی جنسہ پارٹی کی طرف سے نامانکر بھرنے سے پہلے ہی ایک بڑا سانسٹ آنراغ تھاکور اور ساتھ ہی ویپن سنگھ پرمار دھرمشالہ کے بیدھائک سدھیر شرما کانگڑا کے بیدھائک پاون کازل یہ تمام وہ سبھی بیدھائک اور نیتہ جو ہے وہ موجود رہی ہنوان چوک سے یہ ان کا روڈ شو چلا تھا اور ایس ڈی ایم کاریل تک پہنچا جس پہ کافی بھاری سنکھیا میں جو ہے وہ بھاڈپای نے اپنے کارے کرتا جھٹا لیے تھے پچھلے کل کی بات کریں تو پچھلے کال یہاں پر کانگریس کی دورہ بھی ایک شکتی پردرشن کیا گیا تھا اور اس شکتی پردرشن نے بھی کانگریس نے کوشش کی ہے کہ اپنا کس طرح کا ان کا کنوا ہے کس طرح سے وہ اپنے کارے کرتاؤں کو ایک جھٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا پچھلے کال شکتی پردرشن کیا آج بھاڈپا کا شکتی پردرشن تھا مقابلہ دونوں کے بیچ ہونے والا ہے اور جس راہ کو ہم راہ کی بات کر رہے تھے کہ شکتی پردرشن کس طرح کا ہوتا ہے تو شکتی پردرشن دیکھئے آج بھی ہوا ہے روڈ شو کے مادین سے شکتی پردرشن کیا گیا وہیں اوشیار سنگھ نے سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا کہ ہم نے جنسوا کے لیے میدان کی پرمیشن مانگی تھی لیکن میدان کی پرمیشن کینسل کر دی گئی اور ان کو وہ جنسوا جو ہے وہ بیچ روڈ شو میں ہی کرنی پڑی ہے یعنی کی جو سمبودھن ہونا تو وہ سڑک پہ ہی سمبودھن کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد اب جو کانگریس کے پرتیاشی ہیں کملیش تھاکور یعنی کی مکہ منتری کی دھرم پتنی وہ نامانکن دائر کر رہی ہیں اور اس کے بعد ایک جنسوا رکھی گئی ہے وہ بھی اسی سڑک کے کنارے رکھی گئی ہے جہاں سے بی جے پی نے اپنا روڈ شو نکالا تھا تو اس روڈ شو کو دیکھتے ہوئے اور اب مکہ منتری کی دھرم پتنی کی جو کملیش تھاکور ہیں ان کی جو جنسوا رکھی گئی ہے اس میں کتنا کتنی بھیڑ ہوتی ہے یعنی کہ کہا جا سکتا ہے سرکار ستہ کابیز ہے ہمارچل پردیش میں اور سرکار کے رہتے ہوئے کتنی بھیڑ جو ہے وہ دیرہ میں جھٹا لی جاتی ہے اس پرتیاشی کے سمرتھن میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن دوسری طرف اگر بات کریں تو آنکلن لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جنسوا میں اور روڈ شو میں کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے جنسوا میں آنکلن کرنا مشکل ہے اور روڈ شو میں بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن شکتی پردرشن اگر بھاجپا کا کھایا جائے تو ٹھیک سنکھیا میں جو ہے وہ شکتی پردرشن رہا ہے اب باری ہے تو صرف نامانکن بھنے کے بعد جنسوا